یہ ہمارے پرانے ساتھی جانتے ہوں گے یہاں کوارٹ میں نیب شیخ الحدیث تھا مولانا احمد گل صاحب شہر میں مسجد میں امام تھا جبی حبیعتہ علمانان صاحب شیخ الحدیث وہاں امام ہے اس مسجد میں یہ ہنگو مرکز بھی ابھی نہیں بنی تھی چشمو والی مسجد تھی اس میں اثر خواہتا تھا بیان بھی کرتا تھا تو اس نے اس اثر کے بیان میں قصہ سنایا مسلم شریف پڑھا رہا تھا پریجگان مدرسے میں بڑے شیخ الحدیث شہر نے مطلع تھے اس وقت تھے یہ دونوں دنیا اللہ کو پیارے ہو گئے مولانا احمد گل صاحب نائے شیخ الحدیث تھے ایک بات اس نے یہ کی کہ میں شب جمعہ آتا ہوں یہ لوگ سائیکلوں پر وہاں مٹرسائیکل اتنے نہیں تھے پھائی دلاتے ہیں تو ایک شب جمعہ آتا ہوں تو پورا ہفتہ میرا دل خوش ہوتا ہے اس محول کی وجہ سے ایک شب جمعہ کی وجہ سے پورا ہفتہ میرا خوشی سے گزرتا تو اس نے کہا ایک صحابی کو ایک حدیث کی ضرورت پڑی شام چلے گئے مدینہ سے شام حدیث کے تحقیق کیلئے وہاں معلوم ہوا کہ وہ صحابی جو حدیث سناتے ہیں یا یاد ہیں وہ کھیت میں کام کر رہے ہیں وہ وہاں پیچھے اس کی پیچھے چلا گیا یہ کھیت والا صحابی یہ جب پہنچے وہ کانے پر بیٹا ہے اور ساتھ ایک کتہ بھی ہے ایک نوالا خود کاتا ہے کتے کو ڈالتا ہے ایک خود کاتا ہے کتے کو ڈالتا ہے تو یہ مسافر جو صحابی مدینہ سے حدیث سیکھنے کیلئے گیا ہے اس نے کہا ابھی انتظار کرو ابھی جاؤں گا تو ان کا کانا خراب ہو جائے گا پریشان ہو جائے گا کانے سے فارع ہو جائے تو میں وہاں پہن جاؤں گا جب کانے سے فارع ہو گیا آ گیا کیسے آئے ہیں وہ کہنے لگے کہ آیا ہوں تو ایک حدیث معلوم کرنے کی لیکن پہلی یہ مجھے بتاؤ کہ یہ کتہ آپ کا اپنا ہے یا ویسے ہی مسافر کتہ تھا اس نے کہا یہ مسافر کتہ تھا میں کانے کیلئے بیٹا اللہ کے مخلوق ہے میں نے ایک اچھا اس نے کہا بس میرا کام ہو گیا اس نے کہا نہیں وہاور حدیث نہیں پہلا اس حدیث پر عمل کروں گا پھر آ گیا وہ حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ ورآخرت پر ایمان ہو تو وہ مہمان کی اکرام کرے مہمان کتہ بھی مہمان ہے میرے پاس آیا اللہ کے حصرے سے تو میں نے آدھا اس کو کھلایا تو وہ کہتا ہے اور حدیث سنوں گا اس نے کہا اور نہیں پہلا جا کر اس پر عمل کروں گا پھر دوسری کیلئے دوبارہ ہوں گا کوہار تبلیغی مرکز اللہ ہم ہماری سب کی حفاظت کرے یہود علماء جو تھے جاننے کی بوجود عمل نہیں کرتے تھے تو قرآن میں اس سے پانا غیر المغدوب علیہم یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچھاؤ جو جانتی ہوئی عمل نہیں کرتے آج بہت مسلمان جھوٹ کو جانتے ہیں بولتے ہیں رشوت کو جانتے ہیں پھر لیتے ہیں سود کو جانتے ہیں دکہ دینا جانتے ہیں یہ یہودیوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا غزب ہوا ہے اس لئے مسلمان پریشان ہیں انعمت علیہم راستے سے ہم ہٹے ہوئے ہیں تو میرے پیارے بھائیو میں بات یہاں سے کہ بھائی تبلیغ میں ایک بات بار بار اس لئے بیان کیا ہے کہ ہمارے عمل میں آجائے حضرت جی پوری دنیا کے امیر تھے کون تھے پوری دنیا کے تیسرے نمبرہ پر امیر مولانا نام الحسن صاحب اللہ اس کی قبر کو نور سے بردے اس دور میں مولانا علیہ السلام علیہ نے بیس سال کام کیا تقریباً پھر بیس سال مولانا یوسف راہ مولا پھر چوبیس پچیس سال حضرت جی نام الحسن صاحب پوری دنیا کے امیر ہو دیتے ہیں تو اس مکہ میں لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تبلیغ میں بیس سال ہو گئے لگے ہیں لیکن ترقی محسوس نہیں ہوتی تبلیغ میں ترقی ساری زندگی پریمبری میں پریمبری اچھی چیز ہے پریمبری کے بغیر آدمی آج ڈگری حاصل نہیں لیکن ساری زندگی پریمبری میں یہ تو ناکامی ہے نا تبلیغ کے اعتبار سے ساری زندگی پریمبری میں ترقی محسوس نہیں ہوتی تو ساتھیوں سے پوچھا بھائی کیا بات ہے کہ ترقی محسوس نہیں ہوتی ساتھیوں نے پر خود بتایا کہ تبلیغ کے چھے عمال ہیں کتنے عمال ہیں تین خصوصی ہے تین عمومی ہے تین خصوصی ہے ممبر پر بیان کرنا یہ خصوصی ہے مشورے میں بیٹھنا یہ خصوصی ہے خواست بڑے بڑے لوگوں کی ملاقات ہے یہ تین عمال ساری زندگی بھی کرو گے جب تین عمومی عمال ساتھ نہیں گئے تمہیں ترقی محسوس ہوں وہ تین عمومی عمال کیا ہے جب بھی بیان ہو جس آدمی کا وہ محلے کا بیان ہو اول سے آخیر بیٹھنا میرا دل چاہتا ہے یا نہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا دین کے بعد طلب سے سنو گے خدا کی قسم میں نے خود تجربہ کیا ہے ایک بہت کم علم آدمی کی بات کو اگر تم پیاسہ سے سنو گے طلب سے سنو گے تمہیں ضرور سے فائدہ ہوگا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو سارے نبیوں یہود طلب نہیں تھا پھر سمجھ میں نہیں آتی بعد میں صحابہ سے پوچھتی تھی کی کیا کہا نبی کی بات سے بھی فائدہ ان کو پہنچا نہیں طلب نہ ہونی کی وجہ سے تو ایک تو اول سے خیر بیان سے ہمارے مولانا محمد شاہ صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بر دے یہاں بیمار بھی ہوتا تھا لیکن آسر کے بیان میں کرسی میں بیٹا ہوتا ہے آخیر بیان سے اڑتا نہیں تھا اور رائی وینڈ میں بھی جب سال لگاتا تھا مہمان آجاتا تھا یا کوئی وہ کہ ہم تبلیغ کیلئے آیا ہے مہمانوں کو دوسرا اجتماعی عمل کو اول سے آخیر شریک ہوتا تھا اس میں مہمانوں کا لحاظ نہیں کر دے جس کام کیلئے آیا ہوں ایک یہ عمومی عمل ہے دوسرا اپنے اصلاح کی نیت سے اپنے محلے کے گشت میں خود نکلنا یہ نہیں کہ تم گشت میں جاؤں ہم مشورہ کرتے ہیں یہ جو مشورہ کرتے ہیں یہ ساری زندگی بھی مشورے کریں گے عمومی گشت نہیں کرے گا اس کو کبھی ترکی نصیب نہیں ہوگی تبلیغ میں پنیادی چیز گشت ہے کیا ہے میں نے پچھلے شبی جمعی بھی سنایا تھا چونکہ تازہ بات ہے نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ ہوگا ابھی یہ ہمارے مفتی صاحب جو ہے ان کے بستی کا آدمی ہے عبد الرشید وہ یہ لیا میں گیا تھا ملتان میں وہاں ان کو رات کو ایک بجے ایک آدمی آیا کہ میں حافظ قرآن ہوں چار ہزار مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھا تھا اس دور میں بھی آئیسے لوگ ہیں اور ابھی مجھے حضرت علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی کس کی زیارت ہو گئی اور نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے مسجد میں جو بڑے بڑے آدمی لیٹے ہیں ان کو میرا سلام پہنچاؤ لوگ کہتے بیکار لوگ ہیں اور نبی ان کو سلام پہنچ اور چند باتوں کا احتمام کرو چند باتوں کا جماعت والوں سے کچھ پیغام بیجا کہ گرشت زیادہ کرو کیا کرو گرشت زیادہ کرو آج تو جماعت والی بھی بس آدھا گھنٹہ گرشت کرتا ہے پھر سارا سونے میں گزار دیتے ایدھر ایک جماعت آئی تھی زفرگڑ کے ساتھ ہنگڑ علاقہ ہے یہ اتنی سخت علاقے میں نگبن میں جہاں تبلیغ کا کم بہت کم وہاں پوری جماعت چلی تین چلی کی وصول کی تھی ایدھر مجھے بتایا ایک حافظ نے کہا کہ میری پیچھے اٹھائیس مرتبہ آگیا ہے جو ایک آدمی کی پیچھے اٹھائیس مرتبہ گرشت صبح کو نکلتے تھے کوئی شام کو آتا تھا تک کی ہوئی ہے نقد وصولی کرتے تھے تو گشتے یہ نبی علیہ السلام کا پیغام ہے جماعت والوں سے کہو کہ گشتے زیادہ کرے دوسرا استغفار زیادہ کرے استغفار ابھی جو بارشی نہیں ہوتی ہے نا خدا کی قسم یہ اتنی پکی بات ہے لیکن مسلمان کے ذہن میں یہ نہیں آتا ہے دوسرے سوچتے ہیں کہ استغفار سے اللہ پاک بارے برشانے کا وعدہ ہے بارش مانگتا ہے لیکن استغفار کرنے کیلئے تیار نہیں استغفر ربکم انہو کان غفار یرسل سما علیکم مدرار قرآن میں وعدے ہیں اللہ نبی فرماتا ہے استغفار زیادہ کرے تسری نظروں کی حفاظت کرے نبی نکیان تازہ نصیت ہے نبی کی نبی کو جو خواب میں دیکھا گا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے یہ سوری رات موبائل کے ساتھ بسرے میں خدا کی قسم یہ دل میں ظلمت پیدا کرتا ہے میرے جیب میں تقیب عثمانی صاحب کا فتح والے کا ہوا ہے کہ یہ انکوں کا غلط استعمال دل میں ظلمت ہی ظلمت پیدا کرتا ہے پھر نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے ضرورت کیلئے موبائل ساتھا رکھو یہ سوری رات آئیسی چیزیں دیکھنا ایمان سے خالی کر دے گا تمہیں یہ نبی کی نصیت ہے میری نہیں ہے کہ ان سے کہو کہ نظروں کی حفاظ اور چوتی امت کیلئے دعائیں کر امت کیلئے دعائیں کریں تو میرے پیارے بھائیو ایک بات امومی میں بیان کو اول سے اخیر سنو دوسرا گشتوں میں نکلنا امومی گشت میں نکلنا خصوصی ملاقات نہیں امومی گشت کس کس کی نہیں ہے کہ محلے کے گشت میں جتنے بھی ضروری کاموں میں گشت نہیں چھوڑوں گا تم دیکھو تو صحیح امومی گشت کی دعا اللہ پاک کے عشق کو ہلا دیتی ہے مولانا علیہ السلام یہ تحجد سے بھی پڑیے تم دیکھو کہ تمہارے پریشانیاں دور ہوتی یا نہیں ہے میواتیوں کو جب کوئی پریشانی آتی تھی تو گشت کا پوچھتے تھے کہ کہاں ہے گشت ہم پریشانی آتے ہیں تو گشت کو چھوڑ جیتے ہیں کہاں گئے تھا بھائی میرا وہ فلانا کام تھا فلانا کام گشت کو چھوڑ دیا اور پریشانی دور ہو جائی اور تیسری چیز اپنے محلے والوں کے ساتھ ستائیس دن کے بعد مقررہ تاریخ پر سے روزہ لگانا یہ تین عمومی کام کرو پھر دیکھو تمہارے تمہیں تبلیغ میں ترقی نصیب ہوتی یا نہیں ہے کبھی دو ماہینے کے بعد سے روزہ کبھی تھوڑا سا کامی سے روزہ سواب ملے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ترقی محسوس ہے احتمام اعمال نہ ہو تو ترقی ابھی جو ہمارا جوڑ ہوا اس میں بھی اس بات کو غبائی سارے کام کرو یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کا کام نہ کرو دکان نہ چلاو ملازمت نہ کرو سب کچھ کرو لیکن تبلیغ کا جو وقت ہے اس کا وقت آجا سارے تقاضوں کو پیچھے کرو تبلیغ کے تقاضوں کو پیچھے نہ کرو پھر دیکھو اللہ پاک تمہارے کیسے کاموں کو بنا دے اگر تبلیغ کا کام پیچھے کر دے تمہارے دنیا کا کام بھی بنی گی نہیں یقین کرو پریشانیاں پڑھو ممولی چیزوں سے سے روزہ پیچھے چلا پیچھے پھر کہتے تبلیغ میں بھی لگا ہوں پریشان حالانکہ ادھر مولانا عبید اللہ صاحب نظام الدین کے شیح الحدیث وہ فرماتے ہیں اس دور میں جو یہ کام کرے گا پچھاس صحابہ جتنا اللہ کی مدد ایک کے ساتھ ہوگی اتنے کام کے ساتھ پھر پریشانی آسکتی جس کے ساتھ پچھاس صحابہ کی مدد ہو اور عجر بھی پچھاس صحابہ لیکن وہ تو صحابہ کے طرز پر کرے گا تب اللہ ہم سب کو حسین ہماری لیے نمونہ جو ہے صحابہ ہے مولانا یوسف راہ مولانا بیان فرمائے چاہے ہم پیلی سیڑھی میں ہیں جیسے ایک چھت ہے اس کو سو سیڑھیا ہے پیلی سیڑھی میں ہیں لیکن نیت ہو کہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے اور چونٹی کے رفتار سے تھوڑا آگے بڑھنی کی کوشش کرے اللہ پہنچ جائیں گے نہیں پہنچیں گے قیامت میں ان کے ساتھ حشر ہوگا یقین کر کس کس کی نیت ہے کہ وہاں پہنچنا ہے